بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم یہ بات جان چکے ہیں کہ ایٹموسفیرک اوکسیجن کو انہیل کرنا ہے ویا بریتنگ یا ریسپائریٹری سسٹم اور باڈی میں پروڈیوس ہونے والی ایکسیسیو اماؤنٹ میں جو کاربن ایکسیٹ پروڈیوس ہوتی ہے اس کو باڈی سے ایکزیل اوٹ کرانا ہے ویا ریسپائریٹری ٹریک یا ریسپائریٹری سسٹم اس کے بعد جو اوکسیجن لنگز میں اکٹھی ہوگی اس اوکسیجن کو باڈی ٹیشوز میں ڈیفیوز کروانا ہے کس کے تروں بلڈ سرکولیٹری سسٹم کے تروں اس کو ڈیفیوز کروانا ہے اسی طرح سے جو کاربن ڈیکسائٹ ایکسٹرا کونٹیٹی میں باڈی ٹیشوز میں پروڈیوس ہوگی اس کو باڈی ٹیشوز سے لنگز تک ڈیفیوز کروانا ہے کس کے تروں بلڈ کے تروں تو بلڈ میں ایسے کیمیکلز ایسے کمپلیکسز کا ہونا ضروری ہے جو ان مالیکیولز کی ٹرانسپورٹیشن کو سپورٹ کر سکیں فیور کر سکیں یا ہیلپ کر سکیں ہم نے پریویس ٹاپکس کی ڈیٹیل میں یہ دیکھا کہ ہمارے بلڈ میں پرٹیکلرلی آر بی سیز یعنی ریڈ بلڈ سیلز میں ایک آئرن کنٹیننگ کمپلیکس ہے جس کا نام ہے ہیمو گلوبن ہیمو گلوبن جس کو آپ ایچ بی سے ریپریزنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بھئی اسی طرح سے ہمارے مسلز میں ایک آئرن کنٹیننگ کمپلیکس ہے جس کا نام ہے ہیمو گلوبن تو جس لائک ہیمو گلوبن یہ جو مایو گلوبن ہے it is also responsible for transportation of gases ٹھیک ہے storage and transportation of gases تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو دو ڈیفرنٹ ٹائپ کے آرن کنٹیننگ کمپلیکس ہیں ہمارے ریڈ بلڈ سیلز میں یا مسلز میں they are involved in storage and transportation of gases to and from the body tissues ٹھیک ہے تو لنگز اور باڈی ٹیشوز کے درمیان جو transportation ہے اس کے لیے جو کمپلیکس مالیکیوز ہیں ہماری باڈی میں ہیومن باڈی میں وہ یا تو ریڈ بلڈ سیلز کے اندر اندفارم آف ہیمو گلوبن اب ہم لیٹر آن اس پہ یہ بار ڈسکس کریں گے کہ یہ جو کمپلیکسز ہیں جب یہ آکسیجن کے ساتھ بائنڈ کرتے ہیں تو ان کمپلیکسز کی وجہ سے characteristic reddish color appear ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایک ایسا مالیکیول ایک ایسا complex ایسا structure جس کی وجہ سے colored appearance generate ہوتی ہے اس طرح کے مالیکیول یا chemical کے لیے pigment کا وڈیوز کیا جاتا ہے اور یہ pigments کیونکہ respiratory system میں اپنا function perform کرتے ہیں اس لئے ہم ان pigments کو respiratory pigments کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ان شورٹ ہمارے پاس دو تہاں کے respiratory pigments ہیں ایک ہیمو گلوپن ہے which is found in red blood cells یا اراثروسائٹس اور دوسرا میو گلوپن ہے which is found in human vessels ٹھیک ہے تو اب one by one ان کی تھوڑی سی detail ہم دیکھ لیتے ہیں ہیمو گلوپن جو ہے ہیمو گلوپن جو ہے it is consisting of iron complexes ٹھیک ہے یہ iron containing complex ہے اور اس iron containing complex میں جو میجر کمپونٹ ہے which makes the complex that is ہیم that is ہیم ٹھیک ہے ہیم کا structure resemble کرتا ہے porphyrin ring کو ہیم کا structure resemble کرتا ہے porphyrin ring کو ٹھیک ہے اور porphyrin ring مگنیشیم کے ساتھ جو چار nitrogen containing phytol ring ہیں وہ head porphyrin ring constitute کرتا ہے for chlorophyll تو جہاں پہ porphyrin ring میں اگر آپ iron سے replace کر دیں صرف یعنی porphyrin میں جس position پہ مگنیشیم ہے اگر آپ اس مگنیشیم کو iron سے replace کر دیں تو یہ جو porphyrin ring ہے اس کی طرح کا جو complex بنے گا which contains iron that will be given the name as heem ٹھیک ہے تو ہمارا جو heemoglobin ہے heemoglobin is the complex of iron جس کو ہم heem سے represent کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور heem کا structure کس کو resemble کر رہا ہے heem کا structure resemble کر رہا ہے porphyrin ring کو یہ بات سمجھ آگئی آپ کو اچھا اب آپ دیکھیں کہ heem the iron containing complex اس کے ساتھ چار polypeptide chains ہیں ٹھیک ہے heemoglobin میں چار polypeptide chains ہیں there are four polypeptide chains تو یہ جو four polypeptide chains ہیں ان کا ڈیٹیل structure آپ نے chapter number two first year proteins کے structure میں پڑا ہوئے کہ یہ جو چار polypeptide chains ہیں اس میں دو alpha chains ہیں اور دو بیٹا chains ہیں each of the alpha chains is consisting of 141 amino acids and each of the beta chains is consisting of 146 amino acids اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو چار polypeptide chains ہیں they are consisting of 574 amino acids okay تو آپ کے پاس hemoglobin iron containing complex ہے اس complex کو heem کا نام دیا جاتا ہے اور یہ ہیم ہے which is iron containing complex اس کے ساتھ چار polypeptide chains ہیں جس کا structure پڑا ہے 2 alpha اور 2 beta chains ہیں تو total 574 amino acids ہیں which makes the polypeptide chains found in hemoglobin ٹھیک ہے تو یہ تھوڑی سی detail ہے the draftness اب دوسری طرف اگر ہم myoglobin کے structure کی بات کرتے ہیں myoglobin which is found in human muscles ٹھیک ہے تو myoglobin بھی hemoglobin کی طرح iron containing complex ہے ٹھیک ہے myoglobin بھی iron containing complex ہے تو یہ جو iron ہے it is common یہ common complex forming metal ہے جو hemoglobin میں بھی ہوتا ہے اور myoglobin میں بھی ہوتا ہے لیکن iron کے ساتھ myoglobin میں there is only one polypeptide chain ٹھیک ہے there is only one polypeptide chain which is found in which is found in myoglobin myoglobin یہ بات سمجھ آئی آپ کو اچھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ myoglobin is also the iron containing complex لیکن اس کے ساتھ there is single polypeptide chain ٹھیک ہے تو یہ دو different type complexes ہیں which are found in red blood cells as well as in human muscles ٹھیک ہے تو hemoglobin red blood cells میں ہوگا جبکہ myoglobin muscles میں ہوگا اب اگر ہم ان کے functions پر بات کرتے ہیں تو hemoglobin کا function already ہم بہت ڈیٹیل میں پڑ چکے ہیں کہ hemoglobin ایک ایسا molecule ہے جو oxygen کو بائنڈ کر کے oxyhemoglobin complex generate oxyhemoglobin complex generate کرتا ہے ٹھیک ہے and this complex is stable this complex is comparatively stable یعنی اس complex کو جب ہم compare کرتے ہیں myoglobin کے ساتھ تو یہ complex comparatively stable ہے this complex can bind oxygen and helps in transportation of oxygen because اگر oxygen کا partial pressure 60 mm مرتری یا اس سے زیادہ ہے تو یہ oxygen کو بائنڈ کرے گا لیکن جب oxygen کا partial pressure 60 mm of mercury سے reduce ہوتا ہے when it is reduced below 60 mm of mercury تو یہ oxyhemoglobin complex ہے oxyhemoglobin complex ہے oxyhemoglobin complex ہے oxyhemoglobin 10 mm of mercury بنید 60 mm سے الداخل ہوگا تو oxygen will be released into the body tissues اسی لئے میں نے آپ کو بتایا کہ جو hemoglobin ہے it is responsible for transportation of oxygen hemoglobin is responsible for transportation of oxygen ٹھیک ہے بھئی دوسری طرف اگر ہم myoglobin کی بات کرتے ہیں تو جو myoglobin ہے myoglobin ہے یہ oxygen کو bind کرتا ہے as low as 20 mm of mercury as low as 20 mm of mercury یعنی جب partial pressure 20 mm of mercury سے reduce ہوگا تو it is the time when oxygen will be released when oxygen will be released ٹھیک ہے بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ myoglobin جو ہے یہ mainly oxygen کو store کرتا ہے ٹھیک ہے hemoglobin transportation of oxygen میں help کرتا ہے جبکہ myoglobin storage of oxygen میں help کرتا ہے تو hemoglobin اور myoglobin کو اگر ہم compare کرتے ہیں تو ہمارے پاس chemical differences بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی properties میں بھی differences ٹھیک ہے بھئی پلس اس کی یہ کس region of the body میں ہے یہاں پر بھی ہمارے پاس differences موجود ہیں it means کہ ہم hemoglobin کو myoglobin کے ساتھ اگر compare کریں تو کچھ basic differences ہمارے پاس ساتھ ہمارے پاس یہ تو آپ کے پاس basic information ہے with reference to hemoglobin اور myoglobin اب اگر ہم hemoglobin کو myoglobin کے ساتھ compare کریں تو سب سے پہلے hemoglobin is the complex of iron with four polypeptide chains جبکہ myoglobin is the complex of iron with single polypeptide chains تو یہ اس کا chemical difference ہے اس کے بعد اس کی location hemoglobin جو ہے it is found in red blood cells hemoglobin کس میں ہوگا red blood cells میں ہوگا while myoglobin is found in human muscles myoglobin کس میں ہوتا ہے human muscles میں ہوتا ہے یہ اس کا دوسرا major difference ہے اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تیسرا difference کہ hemoglobin can bind oxygen as low as 60 mm of mercury but myoglobin can bind oxygen as low as 20 mm of mercury جب myoglobin is as low as 20 mm of mercury اس کے بعد اگر ہم اس کے functions پہ آ لیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ hemoglobin is mainly responsible for transportation of oxygen کیونکہ body tissue میں جیسے pressure reduce ہوتا below 60 mm of mercury تو oxy hemoglobin complex کے ساتھ جو oxygen ہے یہ body tissues میں release ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جس پہ ہم نے last lecture میں discussion بھی کی کہ on average 5 ml کے قریب oxygen جو باڈی tissues میں diffuse ہوتی ہے ٹھیک ہے دیکھ پار 100 ml of the blood تو oxy hemoglobin complex جو وہ oxygen کو release کرتا ہے تو اس angle سے اگر دیکھا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ hemoglobin is mainly responsible for transportation of oxygen لیکن دوسری طرف اگر ہم myoglobin oxygen کو wind در سکتا ہے lower pressures پہ بھی it can wind oxygen as low as 20 millimetres of mercury یہ وہ pressure ہے جو normally body cells میں maintain کیا جا سکتا ہے for oxygen ٹھیک ہے اس لئے normally under the normal circumstances myoglobin never releases oxygen اس لئے ہم کہتے ہیں کہ myoglobin stores oxygen ٹھیک ہے اب myoglobin اگر oxygen کو store کرتا ہے تو پھر اس کا purpose کیا ہے اس کا purpose یہ ہے کہ during exercise جب ہم کوئی بہت heavy قسم کی exercise کرتے ہیں ہم out of the way جا کے body سے related کوئی task perform کرتے ہیں تو ہماری body کو additional oxygen کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ جو additional amount of the gases ہے additional amount of oxygen ہے it will be supplied by myoglobin تو myoglobin کا function یہ ہے کہ during extension when there is oxygen deficit in the body when there is oxygen deficiency in the body تو پھر myoglobin oxygen کو release کرے otherwise muscles میں oxygen کو hold کرے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر myo 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 prefix myo myo muscles کو represent کرتا یا آگے جب ہم muscles کا chapter پڑھیں گے تو myo prefix کے ساتھ ہم مختلف cells کو اور مختلف structures کو define کریں تو myoglobin سے آپ نے یاد رکھنا ہے اس کا جاتا ہے کہ why muscles appear to be red تو اس کا جواب یہ ہے کہ muscles appear to be red because of the presence of myoglobin ٹھیک ہے اچھا اب آپ دیکھیں کہ hemoglobin میں چار polypeptide chains ہیں جب کہ myoglobin میں single polypeptide chains ہیں ٹھیک ہے ہیں دونوں iron complexes but due to this difference جو hemoglobin ہے وہ at a time four molecules کے ساتھ bind جاتا ہے اور یہاں پہ جو complex بنتا ہے اس کو ہم Hb.4 O2 لکھتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو previous lectures میں بتایا تھا لیکن myoglobin ہے یہ بھی iron complex لیکن single polypeptide chain کے ساتھ ہے so myoglobin can bind only one oxygen molecule at a time اس کا مطلب یہ ہے کہ hemoglobin زیادہ oxygen کو capture کر سکتا ہے as compared to myoglobin but اگر ہم affinity کی بات کریں تو hemoglobin کی affinity for oxygen that is lesser as compared to myoglobin myoglobin کی affinity for oxygen that is more than hemoglobin ٹھیک ہے بیٹا تو یہ ہمارا ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے with roughness to respiratory pigments اس ٹاپک میں ہمارے پاس mcq پوچھے جاتے ہیں جیسے hemoglobin کس partial pressure سے below oxygen کو release کرتا 60 mm of mercury اسی طرح سے myoglobin کس partial pressure سے below oxygen release کرتا ہے that is 20 mm of mercury ٹھیک ہے بھئی اور باقی بھر شارٹ question میں اس کے differences آ رہتے ہیں کہ آپ hemoglobin اور myoglobin کو compare کریں تو کوئی سے تین major differences اگر آپ لکھتے ہیں تو آپ کو اس کے marks مل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا topic ہے with reference to respiratory pigments but next topic جو بھی ہم discuss کرنے جا رہے ہیں وہ ہے effect of smoking smoking کا effect ہمارے respiratory tract effect of smoking on respiratory system دیکھیں اگر ہم atmosphere کی بات کرتے ہیں تو atmosphere میں کچھ ایسے components ہیں جو ہمارے atmosphere کے لئے یا ہمارے لئے ultimately hazardous ہو سکتے ہیں اس طرح کی components یعنی pollutants کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں اب pollutants جو ہے یہ ہماری body میں مختلف طرح کی diseases produce کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم respiratory system کی بات کریں تو respiratory system سے related جو important pollutants ہیں اس میں smoking جو ہے ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ٹھیک ہے smoking یا smoke جو ہے it is one of the major factor which is responsible for destruction of respiratory system ٹھیک ہے اب سب سے پہلے تو ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ smoking major reason کیوں ہے for destruction of respiratory system so اس کی وجہ یہ ہے کہ smoking sort of ear smoking دھومہ بنتا ہے اس کو جب انہیل کیا جاتا ہے تو ہمارے digestive track میں نہیں جائے گا بلکہ ہمارے respiratory track میں travel کرے گا اور ultimately یہ lungs کو جا کے effect کر سکتا ہے یہ ہی وجہ ہے کہ it has been found کہ جو lungs cancer ہے اس کی leading cause smoking ہے 87% کے قریب جو cases ہیں lungs cancer کے they are found in smokers chain smokers بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک بندہ 35 years تک smoking کرتا ہے تو sure shot ہے کہ اس کی death cancer سے ہی ہوگی لنگ cancer سے ہی ہوگی یعنی یہ اتنی hazardous activity ہے ٹھیک ہے تو lungs cancer جو ہے اس کی 87% جو causes ہیں they are found to be associated with the smoking ٹھیک ہے پھر smoking آپ کو بتا کیوں hazardous ہو جاتا ہے ایک تو اس کے اندر carcinogenes ہے اس کے اندر tar ہے اور ہمارے respirator track موکس ہے تو اس کے ساتھ یہ tar جانا اس تک کر جاتا ہے جس کی وجہ سے مارے respirator track ہے یہ block ہو جاتا ہے یعنی جو smoker ہے اس کا respirator track block ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے ایک characteristic قسم کی cuff جنریٹ ہوتی جسے smokers cuff کہا جاتا ہے اب smokers cuff میں tar جب accumulate ہوتا ہے mucus اس کے ساتھ stick کرتا ہے تو پھر smoker کو سانس لینے میں دکت ہوتی ہے خصوصا صبح کے وقت early in the morning پھر وہ کیا کرتا ہے پھر اس کو زور سے کھانس نا پڑتا ہے تا کہ star related track which is infected by the tar تو پھر اس کو وہاں سے clear کر سکے تو اس characteristic type of disorder کو track سے تو higher temperature کی وجہ سے یہ cilia جو cilia lining ہوتی ہے trachea میں اس کو effect کر سکتا ہے ٹھیک ہے پھر اسی طرح سے it may lead to bronchitis inflammation یہ bronchitis کا region ہے یہاں پہ inflammation شروع ہو جاتی ہے اسی طرح سے high temperature کی وجہ سے یعنی smoking کی وجہ سے جو air سیکس ہیں air سیکس کی جو wall ہے وہ rupture ہونا شروع ہو جاتی ہے برسٹنگ شروع ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ it may lead to emphysema so smoking is health hazardous activity اور maximum smoking کا effect ہمارے respiratory track پر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ smoking سموکنگ ہے وہ directly respiratory system کو effect کرتی ہے ٹھیک ہے بھئی جوز میں پوچھا جاتا ہے کہ lungs cancer incidence کتنا ہے تو اس کا answer آپ کی national book foundation کے مطابق 87% ہے ٹھیک ہے بھی انشاءاللہ next respiratory disorders کے جو topics ہیں ان کے ساتھ کل دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ